موسیقی جنگیز خان نے ایک مترجم کو اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا اور مسٹر سے باہر نکل آیا یہ تمہید تھی اس کے بعد اہل بخارہ نے جو کچھ دیکھا وہ ان کے توقعوں سے کھین زیادہ تھا رات کے وقت مردوں کو اپنے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہ تھی اور وہ گلیوں چھوڑا ہوئے سڑکوں پر کھڑے آپ نے مکانوں کے اندر تتاریوں کو وحشانہ کیا کے اور عورتوں کی جگردوست چیخیں سن رہے تھیں اگر کسی کی گرد جوش مارتی اور وہ اپنے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تتاری پیرداروں کی تلواریں اسے کھاکو کھون میں اٹھا دیتی عمرہ کے محلات پر تتاریوں کا پیرہ اس سے زیادہ سخت تھا انہیں ترہ ترہ کے جسمانے تکلیفیں دینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پتہ لگایا جاتا جو وہ ایک خزانے کا پتہ دے دیتے انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے اور بھی بہت کچھ چھپا رکھا ہے وہ سب کچھ دے بیٹھتے لیکن تتاری مرتے دم تک ان کا پیچھا نہ چھوڑتے بخارہ کے بشندوں کے ہاتھوں بیلچت دے کر عمرہ کے مکانان کی بنیادے خدوائی گئی اور جب تتاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارہ میں کوئی کارامر چیز باقی نہیں رہی تو وہ شہر کے تمام بشندوں کو ہاں کر ایک کھلے میدان میں لے آئے اب کسی کو گلت فہمی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہر طرف عورتوں اور بچوں کے جگردوست چھیکے سنائی دے رہی تھی مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے چکتی چلاتی عورتیں زبردستی کھینڈ کھینڈ کر مردوں سے علیہ دا کی گئی بے کاس نگائیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی ان کی ازادی چھن چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے اور اب ان کی عورتیں بھی ان سے چھنی جا رہی تھی وہ پردہ نشین عورتیں جنہیں آج تک چشمیں فلک نے بھی نہیں دیکھا تھا تاتاری ان کے بچوں اور ان کے شوروں کے سامنے ان کی اسمت دری کر رہے تھے مردوں کے سامنے تاتاری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے اتحار چھنے جا چکے تھے امام زیادہ رکن الدین چلایا بزدلو کیا دیکھتی ہو چند طرف سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور اہل بخارہ تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے کالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا لیکن چند لمحات میں کئی آدمی تاتاریوں سے گھتم گھتا ہو کر ان کے نیزے تلواری اور کھنجر چھن چکے تھے عورتوں کے اسمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کو تلواری سنبالنے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا لیکن تاتاریوں کی بیچ ترف اوٹ گھوڑوں پر چوکس تھی انہوں نے چند حملوں میں لاشوں کے ہمبار لگا دیئے تاہم دو ہزار تاتاری مارے گئے تاتاری نے گذبناک ہو کر چند گھنٹوں کے قتلیان کے بعد میدان صاف کر دیا صرف چند عورتیں بچیں ان کی ہاتھوں میں رسیہ باندھ کر گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ منسلی کیا گیا اور تاتاری نے سمرکان کی طرف کوچھ کر دیا گھوڑوں کے ساتھ بنی ہوئی عورتیں زیادہ دور ان کی تیز رفتارے کا ساتھ نہ دے سکیں جب قیدی عورتیں دم توڑ کر گر پڑتیں تاتاری سوار کنجر کے ساتھ ان کی رسیہیں کٹ دیتے ہیں چنگیز خان کو بخارہ کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے دو ہزار آدمیوں کی موت کا افسوس تھا سمرکان دفاع انتظامات کے لحاظ سے کورزم شاہ کا مضبوط ترین شہر تھا شہر کی رکھوالی کے لیے ایک لاکھ دس ہزار سپائی موجود تھیں لیکن بخارہ کی فتح کی گیر متوقع خبر سے سلطان کی رہی سے خود اعتمادی جاتی رہی اور وہ چند سردانوں کو شہر کی کیل سونپ کر بلکہ کی طرف روانہ ہو گیا فوج کو جن دو بڑی شخصیتوں سے صحیح انمائی کی توقع تھی وہ سمرکان میں موجود نہ تھی سلطان کا نوجوان بیٹا جسے ہی شہر ایک خوارزم کہا جاتا تھا سلطان کے شمال مغربی علاقوں میں افواج تیار کر رہا تھا اس نے آلچی بیر کر اپنے زدی باپ سے سمرکان آنے کی اجالت مانگی لیکن سلطان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار نہیں ہو جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیا جائے گا دوسرا تیمور ملک تھا جس نے کوکن کے مورکوں میں سارے ترکستان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اس کے مطلق سمرکان کے ہر بچے اور بوڑے کی رائے یہ تھی کہ وہ ایک لاکھ دس ہزار سپائیوں کے ساتھ تاتارین کو ہر میدان میں شکست دے سکتا ہے لیکن سلطان سمرکان پہنچتے ہی اسے بلک کے آس پاس جنگ جو کبائل کو منظم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا جب خوارزم شاہ بھی سمرکان سے نکل گیا تو تمام لشکر میں مہیوسی پھیل گئی اتابق ملک اور سردار ذاتی رکابتوں کے باعث پہلے مختلف ٹولیوں میں بٹی ہوئے تھے کوئی باثر شخصیت سر پر نہ ہونے کی وڑا سے یہ ایک تلاف اور بڑھ گیا محاصرے کے دوران میں چنگیز کھان کے بیٹے جو دریائیں سیوں کے کنارے بہت سے شہر فتح کر چکے تھے قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اپنے باپ سے آمیلے سمرکان کی فصیل بہت مضبوط تھی بارہ آنی دروازے جن کی افاظت کے لیے برجوں پر تیر اندازی کا پیرا تھا نہ قبل تذکیر تھے چنگیز کھان نے قیدیوں کو فصیل کے ارد گرد مرچے کھودنے کے کام پر لگا دیا شہر کی محافظ فوجوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ ایک دو ماہ تک تتاری آس پاس کے علاقے میں اس قدر مضبوطی سے پاؤں جمع لیں گے کہ باہت سے کوئی کمک اہل شہر کے مدد کے لیے بیٹی بھی گئی تو اس کے لیے شہر تک پہنچنا ناممکن ہوگا مرچے تعمیر کرنے کے لیے تتاری آس پاس کی بستیوں سے قیدیوں کی نئے نئے ٹولینیں لا رہے تھے ان حالات کے پیش نظر فورڈ کے سردار نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا ترک نہایت بہادری سے لڑے لیکن اینوس وقت جب تتاریوں کے پاؤں اکڑ رہے تھے چند سردار جنہوں نے پہلے چنگیز کھان کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی تیس ہزار فورڈ کے ساتھ اس سے جا ملے سرداروں کو ان کے سرداروں سمیت رات کے وقت نیند کی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا چنگیز کھان دشمن کے گدانوں سے کام لینے کا قائل تھا لیکن انہیں زندہ رکھنے کا قائل نہ تھا سمرکان کی فتح کے بعد چنگیز کھان نے اپنے بہترین سواروں کو خوارزمی شاہ کے تاقوب میں بھیج دیا چنگیز کھان کا خیال تھا کہ اگر خوارزمی شاہ کو مولت ملی تو وہ چند دنوں میں ایک اور لشکر تیار کر لے گا اس لئے اس نے تاقوب کرنے والی فوار کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ہر قیمت پر خوارزمی شاہ کا سراغ لگائیں اور جس شہر میں وہ موجود ہو اس کا محاصرہ کر لیں باقی شہروں اور بستیوں سے کترا کر گزرت جائیں خوارزمی شاہ کو بھی یہ پتا چل گیا کہ تتاری اب بھی اس کی سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اسے پکڑنا چاہتے ہیں خوارزمی شاہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا نشہ پور پہنچا تتاری راستے کے شہروں کو چھوڑتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے تو خوارزمی شاہ نے ہمدان کا رکھ کیا لیکن تتاری سائے کی طرح اس کے پیچھے تھے ایک مقام پر انہوں نے اسے آ لیا اور خوارزمی شاہ کے ساتھیوں میں سے چند دیکھ کی سواب باقی تمام موت کے گاٹ اتارے جا چکے تھے خوارزمی شاہ خود تیروں سے زکنی ہو کر بھاگا اب دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا اس کے ساتھی اس سے تنگ آ چکے تھے اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بوائرہ خیزر کے کنارے پر ڈیرہ ڈال دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کے طرف ہر کارے دوڑا دیئے لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا خوارزمی شاہ کو اب دنیا میں کسی پر اعتماد نہ تھا تاتاریوں کے طرح اس سے اپنے سپائیوں سے بھی ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا وہ اپنے لئے کئی کھیمیں نسب کروا تھا لیکن ایک دو غلاموں کے سوا کسی کو یہ خبر نہ ہوتی کہ وہ آج رات کہاں سویا ہے ایک رات وہ اپنے خوشادہ کھیمیں سے نکل کر ایک چھوٹے سے کھیمیں میں جا کر سو گیا صبح کے وقت دوسرا کھیمہ تینوں سے چھلنی تھا ایک شاہ وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ اسے فصلے پر گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی اسے شک گزرا کے تتاری آ رہے ہیں لیکن ایک سپائی نے آ کر خبر دی کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہیں لشکر قریب آ کر رک گیا وہ صرف پانچ ہزار سپائی تھے کوارزم شاہ کو مایوسی ہوئی ایک سوار آگے پڑا اور کوارزم شاہ کو دور سے پہچان کر گھوڑا دڑاتا وہ اس کے قریب آ گیا یہ جلال الدین تھا ایک لمحے کے لئے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں کوارزم شاہ نے کہا جلال گھوڑے سے نہیں اتر ہو گئی نہیں مجھے بہت دور جانا ہے میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بھلایا تو تم میری مدد کے لئے نہیں آئے اس ویران جگہ پر آپ کو کیا خطرہ ہے میں موت کی تلاش میں جا رہا ہوں موت سے بھاگنے والوں کے کیا مدد کر سکتا ہوں کوارزم شاہ نے آگے بڑھ کر جلال الدین کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا نہیں نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گا زمین میرے لئے تنگ ہو چکی ہے تم میرا آخری سہارا ہو چلو میں تمہیں اپنا خیمہ دکھاتا ہوں وہ تینوں سے پٹا پڑا ہے آج ساری دنیا میری دشمن ہے کیا میرا بیٹا بھی میرا ساتھ نہیں دے گا جلال الدین نے جواب دیا کاش آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی آپ کی ورنہ سے ملک کو ایک ویشی اور حکیر دشمن کی گولامی نصیب ہوئی آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارا ملک بیڑیوں کے سپرد کر دیا قوم آپ کی گلتیوں کا خیمازہ بھوگت رہی ہے مسلمان آپ کی ورنہ سے تتاریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی بحرمتی دیکھ رہی ہیں آپ آج انہیں یہ پیغام بھیجتی ہیں کہ وہ آ کر آپ کے قیمے پر پیرا دیں لیکن کس مو سے جلال جلال میں تمہارا باپ ہوں کاش میں آپ کے گھر پیدا ہونے کی بجائے ایک گریب لیکن بہادر آدمی کے گھر پیدا ہوتا جلال میرا دل نہ دکھاؤ کاش آپ کے پیلوں میں دل ہوتا لیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بے جان لوتوڑا رکھ دیا ہے آخرین باتوں سے تمہارا مطلب کیا ہے کچھ نہیں آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہیں اور میں آپ کے پاس یہ درکھاس لے کر آیا ہوں کہ خزانہ میرے حوالے کر دی دیئے میں چاہتا ہوں کہ بخوارہ اور سمرکاند کے خزانوں کے طرح وہ بھی تتاریوں کے قبضے میں نہ آ جائیں مجھے تازہ فوائی تیار کرنے کے لیے ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے تو تمہارا خیال ہے کہ تم تتاریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو میرا شروع سے یہی خیال تھا لیکن آپ نے میرا راستہ روکے رکھا جلال تتاریوں کے ساتھ لڑنے کا خیال ایک جنور ہے اور میں اس مسئبت میں اپنی رئیس سے ہی پونچی سے محروم نہیں ہونا چاہتا خدا کے لیے میرا ساتھ دوں مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہیں اس آسمان کے نیچے ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم آرام سے باقی زندگی گزار سکتے ہیں ہم مصر چلے جائیں گے اندلس چلے جائیں گے میں بز دلوں کے زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے بادروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا وہ قوم جو آپ کے تکتو تارٹ کیلئے خون بہاتی رہی آڈو سے میرے خون اور پسینے کی ضرورت ہیں میں اسے پیٹ نہیں دکھا سکتا لیکن ان پانچ ہزار سپائیوں سے تم کیا کر سکو گے تطریح ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں ایسے موقعوں پر ایک سپائی فتح اور شکست سے بینیاز ہو کر میدان میں کودنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں اپنا فرض پورا کروں گا فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہیں لیکن جیتے جی شکست کا اعتراف ایک مسلمان کی شایان شان نہیں مجھے یہ بھی یقین ہے اگر میں ان پانچ ہزار سپائیوں کو بھادروں کی موت مرنا سکھا دوں تو ساری قوم جی اٹھے گی آپ مصر جائیے مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر ہتھ پیڑے اوڑ کر لڑوں گا اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی جلال الدین نے باگ کھین کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی جلال ٹھہرو مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ یہاں میرا کوئی نہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلو جلال الدین نے گھوڑے کو روکتے ہوئے کہا چلیے لیکن کہا موت کے پیٹھے آزادی کی تلاش میں نہیں نہیں بیٹا میرا کہاں مانو ہم تتاریوں سے نہیں لڑ سکتے خدا اور رسول کے اقام سے زیادہ میلی آپ کا حکم مقدس نہیں ہماری منزل اور راستے مختلف ہیں خدا حافظ چند دنوں کے بعد کھوارزم شاہ کو کسی نے تتاریوں کی آمد کی خبر دی اور وہ اپنے چند رفیکوں سمیت بوہرہ خزر کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا اور وہیں گمنامی کی موز ہو گیا تتاریوں کا سیلو ہما گیر ترکستان راسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رکھ کر رہا تھا آگ اور خون کی اس طفان کے سامنے پہاڑ دریا اور کلے کوئی شہن نہ تھے شمال اور مگرہ میں تتاریوں کی سلاب کی لیاریں راستے خوارزم کی حدوث سے آگے گزر کر دریا دنیپیر کے کنیروں کو چھو رہی تھی چنگیز کھان کا ایک بیٹا روس میں ماسکوں کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسرا مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو طاقت و تراج کر رہا تھا لیکن خوارزم کی وسیع سلطنت میں ابھی تک ایک ناقابل تسکیر چٹان موجود تھی سلاب کی تندو تیز لیاریں کئی بار اس کی اوپر سے گزر گئی لیکن اسے گرانے میں ناکام ہوئی خوارزم کی خاصتر میں ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلگ رہی تھی اور چنگیز کھان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راک کا یہ امبار کس دنے ایک آتش فشاں پہاڑ بن جائے گا یعنی چٹان اور یہ نا بجنے والے چنگاری جلال الدین تھا ایک بزدل باپ کا بہدر بیٹا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جیہار نہیں مانتے تھے جو فتح اور شکیست سے بینیاز ہو کر لڑتے ہیں توفان میں ڈوبتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی پرواہ نہیں کرتے جلال الدین نے جمبازو کی ایک مورٹی بر جماعت کے ساتھ کئی مدنوں میں تتاریوں کا مقابلہ کیا وہ ایک جگہ سے شکیست کھا کر نکلتا اور دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ تیسے یا چالیس کو اس دور اپنی سلطنت کے کسی کھوئی ہوئی شہر کو واپس لے چکا ہے کبھی اس کے ساتھ پانچ ہزار سپائی ہوتے کبھی پانچ سو اور کبھی پانچ سو بھی کم لیکن وہ لڑتا رہتا وہ بھوکے شہروں کی طرح آقب سے حملہ کرتا اور آپ کی طرح حرابات پر جپٹتا اور تتاریوں کو دیکھتے ہی دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں رپوش ہو جاتا رات کے وقت اس کا سوار تتاریوں کے چھونیوں پر حملہ کرتے اور آن کی یعنی میں جلتی ہوئے مچھلوں سے سینگڑوں کھیموں کو آگ لگا جاتے وہ تتاریوں کی ٹڈی دل فوائے سے مروب نہ ہوا مفتوہ شہروں اور بستیوں پر تتاریوں کے مظالم کی داستانیں اس کا حصلہ پست نہ کر سکیں بخارہ سمرکاند اور دوسرے شہروں پر تتاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیچتر آبادی ہمسائیہ ممالک کی طرف حجرت کر چکی تھی عراق شام افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں پناہ گزین بچوں مردوں اور عورتوں کے کافلے بھوکے مر رہے تھے سائی بحسیت لوگ محمد شاہ کی پہلے شکیست کی خبر سنتے ہی دوسرے ممالک میں حجرت کر چکے تھے لیکن چاند اور شہر فتح ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تتاری کسی ایسے مسلمان مرد کو زندہ نہیں چھوڑتے کام کو یہ علمہ ہوتا کہ ان کی منزل کہاں ہے لیکن وہ جا رہے تھے